اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدہی للم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقصى اللہ ذی بارکنا حولہو لنو ریاہو آیاتنا انہو ہوا السمع البصیر رب شحلی صدری ویسر لی عمری وحلل اغدتا من لسانی یفقہو قولی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رجب کی بابرکت ساتھیں اس وقت آہستہ آہستہ اپنے اختام کی طرف رما دوا ہے آج بائیس رجب ہو چکی ہے اور انشاءاللہ پانچ دن بعد ستائیس رجب کی بابرکت سعاد اور شبہ میراج انشاءاللہ ہم حاصل کرنے والے ہیں چنانچہ واقعی میراج شبہ میراج کے حوالے سے یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے موضوع کافی تفصیل میں ہے اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس موضوع کو دو دروس میں تقسیم کر کے دیا جاتا جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا لیکن دو دروس کا مٹیریل آپ کو تاؤن و کرہن یا چاروں نہ چار آج ہی حضم کرنا ہے کیونکہ اگلا درس اتوار کو ہوگا اور اس وقت شبہ میراج گزر چکی ہوگی اور آپ لوگوں کے ازہان اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو تیزی سے گفتگو کرنے کی پیشگی معذرت ہم آپ سے کر لیتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے قلم برراک کی رفتار سے چلائیں ورنہ ہمیں اپنے قلم کی رفتار سے چلنے پر مجبوط نہ کریں اور ویسے بھی یہ لیکچر انشاءاللہ آجیو ویڈیو اور ریٹن تینوں فارمز میں دستیاد ہوگا آئیے واقعہ میراج کی طرف چلتے ہیں درود پر دیجئے محمد والے محمد مراحل سخن جو اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی سامنی پیش کرنے ہیں واقعہ میراج اختصار کے ساتھ کیا تھا کس طرح شروع ہوا کس طرح رواندہ ماں ہوا کس طرح اختتام کو پہنچا شباہد معراج یعنی ثبوت آیات قرآنی روایات معصومین اور تواریخ کے واقعات سے عقل اور میراج عقل میراج کے واقعے پہ کیا رد عمل کا اظہار کرتی ہے اس کے شکوک و شبہات وہ کس طرح دور کیا جا سکتا ہے سائنس و میراج سائنسی دور میں رہنے والے افراد کیا لوجکس پیش کرتے ہیں اس کی مخالفت میں ہمارے پاس اس کے کیا جواب ہیں خود انہی کے نظریات کی روشنی میں مقصد میراج حقیقت میں کیا تھا جس کو بھلا دیا گیا ہے مشاہدات میراج یعنی رسول اللہ مختلف مناظر تیہ کرتے ہوئے آیات خداوندی کو دیکھتے ہوئے کیا کیا خبرِ عالمِ ملکوت کی ہمارے لئے لے کر آئے زیافتِ میراج اللہ تعالیٰ نے جو آنے کی دعوت دیتی اس میں ایک زیافت بھی دی اس میں کیا کھانا تھا اور اس کے کیا آثارات مرتب ہوئے تحائفِ میراج رسول اللہ جب واپس آئے تو اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں اپنے لئے اپنی امت کے لئے لے کر آئے میراج ہے امتِ رسول کہ خود ہماری میراج کس طرح ممکن ہے فضائلِ شبِ میراج اختصار کے ساتھ اور اس شب میں کرنے والے آمال آئیے ہم پہلے مرحلے یعنی واقعہ میراج کی طرف چلتے ہیں گروت پر دے محمد والے محمد واقعہ میراج کی حوالے سے ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرہ سورہ سبعان تینوں نامیں اس سورے کے پہلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ رسول اللہ امہانی مولا علی کی بہن کے ساتھ کے گھر میں موجود تھے اور وہاں سے جو ہے رسول اللہ کا سفر شروع ہوتا ہے مسجد الاقصہ یعنی قبل اول وہاں پر پیغمبروں کو نماز باجامات پڑھوانی اور امامت کرنے کے بعد آپ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں برراق آپ کی سواری ہے ہم سفر جبرائیل علیہ السلام ہے اور اس کے بعد وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچتے ہیں ایک ایک آسمان سے ہوتے ہوئے صدرت المنتحہ کے جہاں پر جبرائیل کی انتہا ہے اور اس کے بعد رسول اور اس کی امت وہاں جا سکتی ہے ملعالعالع کہ وہ مقام کے جہاں پر آج تک کوئی نہیں پہنچا کہ وہ مقام کے جہاں پر صرف خدا کی توجہ ہے اس کے بعد جنت اور جہنم کے مشاہدات اور رسول اللہ کی واپسی یہ مختصر کے ساتھ اختصار کے ساتھ اسٹیشنز ہیں اسٹاپ آورز ہیں مختلف مراحل ہیں جہاں سے رسول گزرے اوپر کی تصویر جو ہے وہ مسجد اقصہ کی ہے اور نیچے کی جو تصویر ہے وہ خانہ کعبہ بیتل حرم یا مکت المکرمہ کی ہے اوپر جو تصویر ہے وہ تصویر نہیں ہے جو عموماً بیتل مقدس کی طور پر مسجد اقصہ کی طور پر آپ کو ٹی وی انٹرنیٹ اخباروں میں نظر آتی ہے جس کو ڈوم آف ماؤنٹین یا جسے کہتے ہیں ڈوم آف ٹیمپل کہا جاتا ہے وہ ایک الگ گمت ہے گولڈن ٹیمپل جسے کہتے ہیں کہ گول اس پر چڑھاوا ہے اور وہ مسجد اقصہ سے کچھ فاصلے پر ہے اصل مسجد یہ ہے مسجد اقصہ جو کہ سلمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور رسول اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ اس کو بطور قبل اول کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑی تھی ایک عرصے تک اس کے بعد خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ٹھہر گیا ہمیشہ کے لئے شواہد مراج یعنی آیات قرآنی روایت قرآنی اور تواریخ کے کون سے وہ اسباق ہیں پہلو ہیں جہاں سے ہمیں اس شبہ مراج کے شواہد مل سکتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک جو ابھی سرنامہ کلام میں پڑھی گئی سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا اقصال لذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر پاک و منزہ ہے وہ اللہ کہ جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد الحرام سے مسجد اقصا کی طرف لے گیا کہ جس کا ماحول بہت پر برکت ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں یقیناً وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اس میں ایک اہم بات جو ضرور تفکر کرنے کی ہے قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں تو قرآن میں رسول اللہ کو مختلف ناموں سے حلقاب سے بکارتا ہے یا ایوہ المدسرو یا ایوہ المزملو یا سینتاہا وغیرہ وغیرہ لیکن جب آپ کو دعوت دیتا ہے ملنے کی بات کرتا ہے تو عبد کہتا ہے یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ تو یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی لوگوں کو زمین پر بسایا ہے وہ انبیاء ہوں عیماء ہوں عوصیاء ہوں خلفاء ہوں بادشاء ہوں مشتہدین ہوں علماء ہوں عالم ہوں جاہل ہوں سب کی سب اللہ کی بندے ہیں اور جو اللہ کی بندگی یعنی اطاعت زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب پائے گا جو مالی حوالے سے علمی حوالے سے نسبی حوالے سے نسل اور زبان کے حوالے سے جو درجات ہیں ان کی اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک اہمیت بندگی اطاعت کی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ عبداللہ لفظ عبد کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت کسی اور لفظ کے یہی ایک انٹرڈکشن اور بہترین تعرف ہے انسان کا اس کائنات میں اس سورے کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سورے ہر شب شب جمعہ پڑھنے والا مو سے پہلے ملاقات امام زبانہ سے مشرف ہوگا اور آپ کا یار و انسار کہلائے گا یعنی جب ظہور ہوگا تو آپ کے ساتھ ہوگا اچھا اس میں لفظ اسرہ استعمال ہوا ہے سیر نہیں تو یاد رکھ لیجئے عربی میں لفظ اسرہ رات کی سیر کو کہتے ہیں اور دن کی سیر کے لئے لفظ سیر استعمال ہوتا ہے تو لفظ اسرہ کا مطلب ہے شب محراج جو ہے محراج کا جو واقعہ ہے وہ شب محراج یعنی شب کے وقت ہوا دن میں یا کسی اور وقت نہیں ہوا اچھا اس میں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا جو فاصلہ ہے وہ ایک ہزار ایک لاکھ دو ہزار چونتیس کلومیٹر یہ گوگل ویب سائٹ سے میجر کیا گیا ہے تو لوگوں کے لئے یہی خابلے جیسے کہتے ہیں اعتراض بات تھی اور حیران کن بات تھی کہ خود مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا فاصلہ مہینوں کا فاصلہ ہے اس زمانے میں اونٹ یا گھوڑے جو بھی استعمال ہوتے تھے تیز ترین سواری کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا فاصلہ کم از کم ایک مہینے میں تیہ ہوتا تھا تو فاصلہ زمین کے اندر ہی ایک مہینے کا ہے تو پھر آسمان تک کا فاصلہ پھر جنت دوزخ کی سے ہے پھر واپس آنا یہ کیسے ممکن ہے کہ چند منٹ یعنی رسول اللہ کو کہتے ہیں جب واپس آئے تو ان کا بستر گرم تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی ملک چند منٹ کی بات تھی کہ وہ رات و رات واپس آگئے تو یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے انشاءاللہ اس سوال کا جواب اشکال کا حل جو ہے وہ آگے آئے گا ایک اور سورے جو واقعہ مراج کی طرف اشارہ کرتی ہے اور واقعہ مراج کے دوران ہونے والے واقعات کی کسی حد تک ہمیں تفصیل بتاتی ہے وہ ہے سورہ نجم آیت نمبر پانچ سے لے کر اٹھارہ ایک سے لے کر چار تک جو آیات ہیں وہ رسول اللہ کے ایک اور واقعے کے طرف نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے تمام دروازے اصحاب رسول کے بد کروا دیئے تھے جو مسجد نمبروی میں کھلتے تھے اور صرف علی کا دروازہ جو ہے وہ کھلے رکھنے کی اجازت دی تھی اور جس کی تیسری اور چہتی آیات ہے وَمَا يَلْتَقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوْ يُوْحَا کہ وہ اپنے ہوای نفس سے محراج کے واقعات تو دروازوں کے بند کروانے کی بات ہو یا محراج کے واقعات کی بات ہو رسول اللہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے وہی کہتے ہیں تو سور نجم کی آیت اسے اس ہستی یعنی اللہ نے تعلیم دی ہے جو عظیم قدرت رکھتی ہے رسول اللہ کو تعلیم کس نے دی اللہ نے وہی ذات جو حد سے زیادہ توانائی اور ہر چیز پر تسلط رکھتی ہے تو ایک شیعہ یعنی اللہ خالق کائنات ہر چیز پر تسلط رکھتا ہے تو وہ ہر چیز کر سکتا ہے جبکہ وہ افقِ عالی پر تھا یعنی میراج کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول خدا سے ملاقات کے لئے گئے پھر وہ نزدیک ہوا پھر اور نزدیک ہوا بتدریج اللہ ان کے قریب ہوا یہاں تک کہ اس کا فاصلہ دو کمان قابع قوسین کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں یا اس سے بھی کچھ کم ہو گیا جس کا انشاءاللہ تذکرہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا کہ دو کمان کا جو فاصلہ ہے اللہ تعالی کا جو وجود ہے اس کا قریب ہونا اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر مادی حوالے سے قریب ہونا نہیں ہے بلکہ معانیمی اعتبار سے اللہ کا قریب ہونا ہے جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں قربطن اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے جسمانی طور پر قریب ہو رہے ہیں نہیں اللہ سے معانیمی روحانی طور پر قریب ہو رہے ہیں اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر دس یہاں خدا نے وحی کرنی تھی اپنے بندے کو وحی کی یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بدانا چاہ رہا تھا جس مقصد کے لئے بلایا تھا وہ بدلا دیا اور اس کے دل نے جو کچھ دے گا اس میں ہرگز جھوٹ نہیں بولا یعنی اللہ کے رسول نے اپنے دل کی آنکھوں سے دل کے کانوں سے جو کچھ دیکھا سنا بس وہی بیان کر دیا میراج برگ جو کچھ ہوا وہ بدلا دیا اس سے زیادہ نہیں بدلایا کیا تم اس سے اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھا ہے مجادلہ کرتے ہو پھر کفار مکہ کی سرزنش تمبی کی جا رہی ہے کہ جو کچھ رسول نے دیکھا ہے وہی تم کو بدلا رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں چنانچہ ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق ہے اپروول ہے ایک سند ہے جو قرآن کی آیات کا قرآن کا حصہ بن چکا ہے کہ اللہ کے رسول میراج پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کیتی اللہ کی آیات کی جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے سیر کی دی اور واپس آکے بس انہوں نے وہی بدلایا جو دیکھا نہ زیادہ نہ کم پھر تیرمی آیت کے بعد سے جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اور دوبارہ اس جبریل کا مشاہدہ کیا جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ جبل نور پر غارہ ہرہ میں وحی دینے کے لئے جب آئے تھے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا تھا رسول نے اور اس وقت وہ اپنی اصلی شکل میں تھے کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے اتنے عظیم تھے کہ جب انہوں نے پر اپنے پر بھیلائے تو پورا آسمان اس کے پیچھے چھپ گیا تھا اور یہ دیکھ کر رسول اللہ پہ غشیبی تاریح ہو گئی تھی صدرت المنتحہ کے نزدیک دوسری مرتبہ جبریل کو صدرت المنتحہ ایک درخ جس کے بعد جبریل کی لیمٹس ختم ہو جاتی ہیں وہاں دیکھا کہ جہاں جنت المعواہ ہے اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بہت سارے علاقے ہیں ہر علاقہ جو ہے وہ مختلف ہے اسٹیٹس وائز اس طرح جنت میں بھی دراجات ہیں تو جنت کی بھی اقصام ہے متقی پریزگار مخلصین کے اعتبار سے جو بہترین جنت ہے جہاں پہ خدا کے مخلصین بہترین لوگ رہیں گے وہ ہے جنت المعواہ وہ صدرت المنتحہ کے بعد ہے اس وقت جبکہ ایک چیز خیرہ کرنے والے نور نے صدرت المنتحہ کو ڈھام رکھا جا نہ تو اس کی آنکھ نے انعراف کیا اور نہ ہی سرکشی کی یعنی رسول اللہ جو کچھ دیکھنے گئے تھے بس وہ ہی دیکھا اور کچھ اور نہیں دیکھا اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے آنکھوں نے انعراف نہیں کیا سرکشی نہیں کیا دیکھیں آپ امام بارگاہ میں جاتے ہیں اگر امام بارگاہ میں جانے سے پہلے آپ اطراف پر نگاہ ڈالیں آپ کو سیکیورٹی گارڈز نظر آئیں گے وولنٹیرز نظر آئیں گے پولیس والے نظر آئیں گے رینجرز والے نظر آئیں گے کچھ سادہ کپڑوں میں لوگ نظر آئیں گے جو آپ کو گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ فارن باڈی تو نہیں جسے کہتے ہیں دہشتگرد تو نہیں اگر آپ آس پاس دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو جائیں ٹینشن میں آ جائیں اسٹریس میں آ جائیں لیکن آپ ناک کی سیدھ میں جا رہے ہوں گے تو اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے ہو سکتا ہے آس پاس دیکھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ آپ ٹینشن اسٹریس میں مقتلہ ہوں بلکہ آپ کو پولیس والے شکریٹی والے پکڑ بھی لیں کہ آپ مشکوک نظر آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے کہیں نہیں دیکھا جہاں ان کو بلایا گیا وہاں رہے جہاں بٹھایا گیا وہاں بیٹھے جہاں کھڑا کیا گیا وہاں کھڑے رہے جہاں بولا کے دیکھو وہیں دیکھا آس پاس دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور یہ بڑا اچھا میسیج ہے ہم لوگوں کے لیے وہی دیکھیں جو دکھایا جا رہا ہے جو سنایا جا رہا ہے کنسوئیاں لینے کی اور تجسس کرنے کی ضرورت نہیں اس نے اپنی پروردگار کی چند عظیم آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کیا اور یہی وہ مقصد دا اہم ترین جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دعوت دی دی تاکہ وہ اللہ کی نشانیوں کو اپنی عذبتوں کو دکھا سکے وہ کتابیں جو شب مراج یا میراج کے واقعے پر دلالت کرتی ہیں شیخ توسی کی تفسیر تبیان یہ سب کچھ عالم بیداری میں تھا علامہ تبریسی کی مجمع البیان میراج عالم بیداری میں ہوئی علامہ مجلسی کی بیہار الانوار میراج پر شیعہ سننی احادیث کے اتفاق ہیں وہ کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث جمع کی جائیں میراج کی تو پوری کتاب بن سکتی ہے اور ماشاءاللہ آیت اللہ دست غیب نے کتاب میراج لکھی بھی ڈالی آپ میں سے جو لوگ میراج کی تفصیل پڑھنا چاہیں اور لطف اندوز ہونا چاہیں عالم ملاقوت میں جو رسول اللہ نے دیکھا تھا تو یہ کتاب ضرور پڑھیں کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے شروع کا حصہ میراج پر ہے اور ایک سو بیس سفہات ہیں اور کوئی اتنی زخیم کتاب بھی نہیں ہے اور قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لفظ میراج کتاب کا نام ہے میراج لیکن اگر آپ اس کتاب کو لے کر پڑھیں تفصیل سے حرف با حرف لفظ با لفظ ستر با ستر صفہ با صفہ یقین کریں آپ کو ایک ایسے عالم کی سہر کروائی جائے گی جس کے بعد آپ کا دل اس دنیا میں نہیں لگے گا آپ کو ٹی وی ڈرامیں فلمیں کہانیاں افسانیں پڑھنے دیکھنے کا جی نہیں جائے گا ایسی سہر خوبصورت کیوں کہ وہ ہمارا عبدی مقام ہے جسے کہتے ہیں کہ ملک ہے لوگ آتے ہیں نا کراچی دیاز سے کہتے ہیں ہم اپنے ملک جا رہے ہیں تو یہ ملک نہیں نہیں وہ ہمارا وطن ہے وہ ہمارا ملک ہے تو وہ ہمارا ملک ہے وہ ہمارا اصل وطن ہے گاؤں جسے کہلیں کہ جہاں سے ہم آئے ہیں حیث اللہ دست غیب کے لئے گروت پڑھ دیجئے اس کے علاوہ اہل سنت کے ایک عالم منصور علی ناصف جامعی ازر کی کے عالم ہیں پڑھے ہوئے میراج پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے بھی اتاج کے نام سے فقر الدل راضی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر محدث انہوں نے کتاب سحا سحای ستہ سے احادیث جمع کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رسول اللہ کی میراج جسمانی تھی روحانی نہیں اس کے علاوہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بمباس سعودی عرب کے بہت مشہور عالم کے پوتے میراج اخبار سے متواتر سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ میراج اخبار متواتر حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں چند روایات کو چھوڑ کر تمام روایات شیع اور سنی کتابوں میں تمام کی تمام میراج کی تصدیق کرتی ہیں چند روایات جن کو خود اہل سنت بھی ضعیف جانتے ہیں ایک روایات یا حدیث جو ہے یا کمنٹس حسن بسلی کی طرف سے یہ واقعہ خواب میں پیش آیا اور ایک جناب آئیشہ کی طرف سے خدا کی خسم بدن رسول ہم سے جدہ نہیں ہوا صرف رسول کی روح اسمان پر گئی تھی اس کی تردید بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے اس کے رد میں دلائل کے حسن بسلی وہ صحابی نہیں تھے اور رسول اللہ کے بہت بات پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ایسی جسے کہ سند نہیں پیش کی کہ انہوں نے کس سے سنا جناب آئیشہ نے جو کہا کہ رسول کا بدن ہم سے جدہ نہیں ہوا تو رسول اللہ جناب آئیشہ رسول اللہ کی زوجیت میں مدینہ میں آئی جبکہ یہ واقعہ میراج کا ہے اور میراج یہ واقعہ مکہ کا ہے اور مکہ میں بھی پہلی بیعصد کا ہے یعنی جناب آئیشہ بیعصد کے بعد تیرہ سال بعد رسول اللہ کی زوجیت میں آئی ہیں تو یہ واقعہ تو تیرہ سال پہلے کا ہے مرحل ان حدیث کو روایات کے خود اہل سنت بھی اہمیت نہیں دیتے چنانچہ میراج کا واقعہ اور جسمانی میراج کا واقعہ اہل تشریع اور اہل سنت دونوں کے ہاں مقبول اور معروف اور تصدیق شدہ ہے اچھا جب رسول اللہ واپس آئر واقعہ سنایا تو عرب کے بددو اس میں بڑے ہسے اب بجائے اس کے کہ وہ یہ پوچھتے کہ آسمان میں تم نے کیا دیکھا جہنم میں جنت میں خدا ملائکہ اسے ملاقات کیسی رہی انہوں نے یہ پوچھا کہ تم جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ گئے ہو وہ سفر میں تم نے کیا دیکھا اب جانی باتے دنیا والے تھے مکہ والے تھے تو وہی بات بیان کریں گے جہاں جو ان کو سمجھ میں آتی ہے وہی سفری حالات پوچھیں گے جن سفر سے وہ گزرتے رہتے ہیں تو رسول اللہ نے بتایا کہ رستے میں میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور قافلے والوں کا ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا پانی زمین پر گرا ہوا تھا اور جب وہ قافلہ واپس آیا تو واقعی انہوں نے تصدیق کی کہ ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا اور وہ گر گیا تھا یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھی اور رسول اللہ نے ان کے آنے سے پہلے بتا دیا کچھ تھوڑی بہت جو انٹیلیکچولز تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصہ کے کتنے ستون ہیں اس میں کتنی قندیلیں تو رسول اللہ اب ظاہر سے باتے آپ قادعظم کے مزار جائیں اور واپس ہی میں کوئی پوچھے قادعظم کے مزار میں کتنے بلب لگے ہوئے آپ کوئی بلب گننے تو نہیں کہتے آپ قادعظم کے مزار میں کتنے ستون ہیں ستون تو گننے نہیں کہتے آپ تو بڑا جیسے کہتے ہیں کہ احمقانہ سوال تھا لیکن بہرحال سوال کا جواب دینا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سامنے مسجد اقصہ کو سامنے لاکے کھڑا کر دیا اور رسول اللہ نے ستون اور قندیلیں گل کر بتا دی یہ ہے مسجد اقصہ کا آخر کا اندرونی حصہ اچھا اب آئیے ہماری گفتگو کے تیسرے مرحلے عقل و میراج کی طرف کہ ایک عقل انسانی جب میراج کے واقعے کو سنتی ہے تو اس کے ذہن میں عقل کے اندر کیا شکوک و شبہات سوالات جنم دیتے ہیں ان سوالات کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کا جوابات دیتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں تھوڑی سی مشکل بحث ہیں فلسفے کی بحث ہیں لیکن چونکہ ہم کو موضوع کو تھوڑا سا جامع کرنا ہے ہر شخص کی اپنی پسند اور اپروچ ہوتی ہے کسی چیز کو مسئلے کو سمجھنے کے لیے چنانچہ فلسفے کے جو وہ ماہر ہیں یا ان پر جسے کہتے ہیں دسترس رکھتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے واقعہ محال یعنی جو واقعہ محال ہونا ناممکن ہو وہ دو طرح کا ہوتا ہے محال اقلی اور محال عادی محال اقلی کیا ہے موضوع واحد مثلا کہ دو متزاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی مثلا پانی اور آگ زمانے واحد یعنی دو متزاد چیزیں ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتی یعنی ایک ہی وقت میں ایک چیز سیاہ ہو اور ایک ہی وقت میں ایک چیز سفید ہو مکان واحد دو چیزیں ایک ہی جگہ جسے کہتے ہیں جمع نہیں ہو سکتی ایک شخص میں علم بھی ہو اور جہل بھی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں اقلی فلسفے کے ماہر کہ آپ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے اور واقعہ میراج سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خدا سے ملنے گئے اب ملاقات اسی سے کی جاتی ہے کہ جو سامنے موجود ہو یعنی مجسم ہو اور جو نظر نہیں آتا اس سے آپ کیسے ملاقات کریں گے اور خدا مکان رکھتا ہے اگر مکان نہ رکھتا اور خدا ہر جگہ موجود ہوتا تو آسمان پہ جانے کی کیا ضرورت خدا سے ملنے کے لیے وہ تو ہر جگہ موجود ہے یہ ہم کا اعتراض ایک ہوتا ہے محال عادی یعنی چیز ممکن تو ہے لیکن عادت کے خلاف ہے یعنی کوئی شخص ہے کھانا کھا کر اس کی جسے کہتے ہیں کہ بھوک مٹتی ہے بعض اوقات کھانا کھا کے نہ مٹے لیکن بڑا مشکل ہو گا یہ اعتبار کرنا دوا سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے لیکن بعض اوقات دوا سے بیماری بگڑ بھی جاتی ہے مشکل ہے اس پہ اعتبار کرنا لیکن ممکن ہے انسان اڑ نہیں سکتا کیونکہ پرندے اڑتے ہیں اڑنے کے لیے پر چاہیے مشکل ہے انسان نہیں اڑتا ہے کسی چیز کے بغیر لیکن ممکن ہے بارل آئیے ان کے جوابات دیتے ہیں پہلا جواب محال عقلی کہ دیکھیں اللہ تعالی کو جہاں تک دیکھنے کی ملنے کی بات ہے جسمانی اور مادی اعتراض یہ ہو رہا ہے تو کہیں بھی روایت میں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالی کو رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قلبی آنکھ سے دیکھنے کا تذکرہ دل کی آنکھ سے دیکھنے کا تذکرہ یہاں بھی وہاں بھی چاہے کہیں میں بھی انسان ہوں اللہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے تو اللہ کا مشاہدہ جو ہے وہ قلبی آنکھوں سے دا تو خدا کی آیات کا مشاہدہ نظروں سے ہو سکتا ہے لیکن خدا کا مشاہدہ قلبی آنکھ سے ہوتا ہے محال عادی ٹھیک ہے انسان ہوا میں نہیں اٹھ سکتا لیکن ممکن ہے سلمان علیہ السلام کی قصے ہر کسی نے سنی ہوئے کہ کس طرح انہوں نے کہا ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کا تو ایک جن اٹھا اس نے کہا کہ میں آپ کی اس کا تخت لاسکتا ہوں عاصفہ برخیہ نے کہا کہ میں پلک جھبکتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت لاسکتا ہوں اور وہ لے بھی آئے تو جب یہ بات پہلے ممکن ہے کہ پلک جھبکتے ہی ایک چیز اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے عاصفہ برخیہ یہ کام کر سکے تو خود رسول اللہ کے لیے یہ کام ہونا کچھ بائید نہیں اور ایک جواب جو تمام جوابات پر بھاری ہے جواب کلی وہ یہ کہ موجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل سے معورہ ہو جس کی کوئی منطق یا دلیل نہ ہو نہ دی جائے سکے ونہاں پھر وہ موجزہ کیوں کہلائے اور یہ خود رسول کے نبی ہونے کی دلیل ہے میراج جو کہ ایک موجزہ ہے جو ایک عام انسان سے سرزد نہیں ہو سکتا جس کو عقل نہیں سمجھ پا رہی کہ رسول نبی تھے اور ہیں چوتھا مرحلہ سائنس و میراج آج کل کے سائنسی دور میں رہنے والے افراد سائنسی حوالے سے کچھ گفتگو اور اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہوا میں اڑ جا اور اتنی سپیڈ سے اڑیا ہے تو بھئی ہوای جہاز اور راکٹ جب انسان کو لے کے اڑ سکتے ہیں اللہ تعالی کیا رسول کے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا اور رسول کے لیے برراق کا جسے کہتے ہیں کہ احتمام کیا گیا یہ تصویر ہمیں ویکی پیڈیا انٹرنیٹ سے نکالی ہے برراق ایسا نہیں تھا جسے کہتے ہیں کہ خیالی پکچر ہے تو وہ جہاز اور راکٹ کی رفتار سے اڑ سکتا تھا جب انسان راکٹ جہاز بنا سکتا ہے تو اللہ تعالی برراق خلق نہیں کر سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا ایک اور سوال کہ انسان کا کشش سقل سے آزاد ہونا کیونکہ جب بھی آپ کوئی پتھر یا گیند اوپر پھیک دیں تو وہ نیچے آتی ہے کشش سقل کے سبب انسان کیسے اوپر چلا گیا تو یہ بات سائنس دان تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو بہت زیادہ سپیڈ سے پھیکا جائے تو وہ اوپر چلی جاتی ہے مثلا پتھر ہے اس کو آپ کم خووت سے اوپر پھیکیں تو وہ ہو سکتا ہے ایک فٹ اوپر جائے دو فٹ اوپر جائے زیادہ خووت سے اوپر پھیکیں تو ہو سکتا ہے وہ ایک منزلہ دو منزلہ پانچ منزلہ عمارت کی چھت تک پہنچ جائے اور اگر اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے پھیکا جائے تو ہو سکتا ہے وہ چاند اور اسمان تک پہنچ جائے اصل جو مہرہ کے سبب ہیں وہ قوت ہے اگر کوئی انسان کوئی شہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوائر کی کے اسرہ سے ایکسلیریشن سے چلے یعنی ہر سیکنڈ میں اس کی سپیڈ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر بڑھ جائے تو وہ کشیر سکل سے آزاد ہو سکتا ہے جہاز راکٹ سیارے سبھی اسی جسے کہتے ہیں کہ بنیاد پر بنای جاتے ہیں مزید تفصیل سنیے کہ کم وقت میں رسول اللہ نے اتنی مصافت کیسے تیہ کر لی ملنہ مسجد اقصہ تک جانے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک مہینہ ہے تیز ترین سواری کے ساتھ وہاں سے آسمان پھر پہلے آسمان سے لے کے ساتھویں آسمان پھر صدرت المنتہا پھر عالم ملہو العالا پھر عالم ملکوت کی جنت دوزخ پھر واپس آنا چند منٹ چند ساتھ میں کیسے ممکن ہوا سنیے پچھلی صدی میں آئین اس ٹائم نے نظریہ اضافیت تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کوئی چیز مطلق نہیں ہے بلکہ اضافی ہے مثلاً وقت حرکت آپ کو میں کہوں کیا ٹائم ہوئے آپ کہیں ساڑھے بارہ تو میں کہوں جی نہیں وقت جو ہے وہ ساڑھے دس ہوا ہے عراق میں اس وقت ساڑھے دس بج رہے تو آپ کہیں کہ ہاں مختلف وقت جگہوں پہ ٹائم مختلف ہوتا ہے اسی طرح آپ ساڑھے بارہ بجے کراچی سے لکھ لیں دو گھنٹی کی فلائٹ ہے عراق کی بغداد ایرپورٹ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے بارہ اس کا اندر میں آپ کا ٹائم ہی نہیں خرچ ہوا بغداد پہنچنے تک اس لیے نہیں خرچ ہوا کہ بغداد جو ہے وہ دو گھنٹہ پیچھے اس طرح اس کو یہ بھی لے لیں کہ جب آپ ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر جاتے ہیں تو دوسرا سیارہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ سپیٹ سے گھوم رہا ہو آپ کا دن چوبیس گھنٹے کا ہے اور اس کا دن جو ہے وہ کم گھنٹے کا ہو یا ایک سیارہ آپ سے زیادہ سست رفتاری سے گھوم رہا ہو تو آپ کا دن چوبیس گھنٹے کا ہے اس کا دن ہو سکتا ہے سو گھنٹے کا ہو آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سالوں کے برابر ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ٹائم ڈالیشن تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی جسے کہتے ہیں کہ جزیات ہے ٹائم ڈالیشن چیزی کے مطابق اگر دو افراد دو مختلف رفتار سے سفر کریں تو دونوں کے لئے وقت مختلف ہوگا بہت دیکھیں نا اگر میں جسے کہتے ہیں کہ زمین پر ہوں اور زمین کی سپیڈ سے چل رہا ہوں اور ایک شک مرریک پرے وہ مرریک کی سپیڈ سے چلے گا تو میرے لئے ٹائم الگ ہوگا اس کے لئے ٹائم الگ ہوگا اسی لئے رسول اللہ جب میراج پر گئے تو آسمائل الگ سپیڈ سے گھوم رہا ہے دنیا الگ سپیڈ سے گھوم رہی ہے تو رسول اللہ سب کچھ دیکھ کر بھی آ گئے اور ٹائم بھی نہ گزرا اب تو یو ای فو اوڑن دشتری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اوڑن دشتری کو دیکھا اور وہ اس میں گئے واپس آئے تو ان کے سر کے بار سفید ہو چکے تھے حالانکہ وہ چند گھنڈے رہے تو سکتا ہے وہ کسی ایسی عالم میں پہنچ گئی اور ان دشتری کے جہاں پر وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے سفر میں بغیر کسی ایندھن کے کیسے جانا ممکن ہے آج کل کہا جاتا کہ امریکہ کی ڈائریکٹ فلائٹ بڑی مشکل سے ملتی ہے دوبائی کا اور مختلف ائرپورٹس کا سٹاپ آور ہوتا ہے جہاں پہ فیول بھرایا جاتا ہے تو یہ اتنی دور بغیر کسی ایندھن اضافی کے کیسے پہنچ گئے ابھی پچھلی دنوں بی بی سی ویب سائٹ پہ بہت بڑی خبر چھپیتی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس دریافت میں سائنس دانوں کو کامیابی ہو گئی تو اس صدی کی بلکہ اب تک کی سائنس کی سب سے بڑی دریافت ہو گئی وہ میٹر میٹر اینٹی میٹر تھی ہو لی سائنس دانوں کے مطابق ماددہ اور زد ماددہ اس کائنات میں موجود ہیں ماددہ ہم اور ہمارے اطراف کی چیزیں زد ماددہ یعنی ان تمام چیزوں کی زد جب ماددہ زد ماددہ ملتے ہیں پلس مائنس کی طرح تو فنا ہو جاتے ہیں اور انرجی پروڈیوس ہوتی اور اتنی ٹریمنڈس اماؤنٹ کی انرجی ہے کہ جس کے سامنے پیٹرول گیس بجلی کچھ بھی نہیں تو سائنس دانوں سے پوچھا گیا کہ اس ایجاد کی اہمیت انہوں نے کہا کہ اتنی اہمیت ہے کہ جب اینٹی میٹر ہمارے قبضے میں آ جائے اب تک اینٹی میٹر کنٹرول کر لیا اینٹی میٹر شیطان اینٹی میٹر اس کو کنٹرول کر لیں نفس امارہ اینٹی میٹر اس کو کنٹرول کر لیں ایسی انرجی انشاءاللہ پروڈیوس ہوگی کہ ملاؤ ملاؤ عالی جنت الفردوس میں جسے کہتے ہیں پہنچ جائیں گے تو میٹر اینٹی میٹر جب ملتے ہیں تو اتنی انرجی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کر لیا انٹی میٹر کو کنٹرول تو دو بوتلیں ہوں گی سائنس دانوں کے ہاتھ میں راکٹ کے اندر سوار لوگوں کے ہاتھ میں اور وقت فوق میٹر جو دو بوتلوں میں موجود ہوگا اس کو ملائیں گے انرجی پروڈیوس کریں گے اور راکٹ چلے گا راکٹ کے ساتھ پیٹرول کی ٹنکی یا گیس کا سیلنڈر ضروری نہیں ہوگا یعنی پیٹرول بجلی گیس تو بلکل جیسے کہتے ہیں کہ پتر کے زمانے کی چیزیں بن جائیں گی اتنی بڑی دریافت ہے جو چند سیکنڈ کے لیے سائنس آنوں کے ہاتھ میں جو ایکویشن پیش کی اس کے تحت یہ ثابت کر دیا theoretically ہی سہی matter یعنی مادہ روشنی میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر کوئی مادہ روشنی کی سپیٹ سے چلے تو وہ سورج تک آٹھ منٹ میں سورج کی روشنی زمین تک آٹ منٹ میں پہنچ تی ہے تو رسول اللہ اگر روشنی کی سپیٹ سے چلے ہو تو وہ آٹ منٹ میں آسمان تک پہنچ گئے ہوں گے اور روشنی کی سپیٹ سے زیادہ چلے ہوں تو سیکنڈ میں پہنچ گئے ہوں گے لفظ اگر تو میں سائنس دانوں کے احترام میں لگا رہا ہوں ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نور اگر نور کی سپیٹ سے نہ چلا تو پھر کون چلے گا نور کی سپیٹ سے مقصد مراج کیا ہے امام سے پوچھا گیا امام نے بہت مقتصر بہت اچھا جواب دیا کیا جواب دیا خدا ہرگز کوئی مکان نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی زمانہ گزرتا ہے لیکن وہ چاہتا تھا کہ کسی نے پوچھا خدا کو دیکھنے گئے دے تو کیا خدا کو دیکھا خدا تو نظر نہیں آتا امام نے فرمایا کیوں گئے تھے فرشتوں اور آسمان کے باسیوں کو اپنے پیغمبر کی تشریف آوری سے عزت بخشنے اور انہیں آپ کی زیارت کا شرف عطا کر دیکھیں رسول شرف دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں کس کو ملائکہ کو خدا رہا اپنی حیثیت کو سمجھیں ہم ملائکہ سے افضل ہیں ملائکہ ہماری دید کو ترستے ہیں اس جیسے بن جائیے کہ جس سے ملائکہ آپ کی دید کو ترستے نہ کہ آپ پہ رحم کھائیں نیز آپ کو اپنی عظمت کے عجائبات دکھائے تاکہ آپ واپسی پر آکے لوگوں سے بیان کریں دو تو خود اللہ سے ملنا مقصود نہیں تھا اللہ تو ان کے ساتھ تھا ہر وقت جسے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے عجائبات جنت دوزہ عالم ملائکوت اور فرشتے جو زد کر رہے تھے کہ ہمیں رسول سے ملنا ہمیں رسول کو دکھائیں سب فرشتوں کو اللہ زمین پہ کیسے لے کے آتا ورنہ ہم بھی دعویٰ کر دیتے ہم بھی رسول کے پر حابر رہے یا رسول ہم جیسے نعوذ بللہ تو رسول کو وہاں لکھا گیا کہ میں وہ نہیں پوچھا اور باقی تمام چیزیں پوچھ لیں ان کا آئیکیو لیول یہی تھے نا کہ وہ اونٹ کی مثال سمجھتے پانی کی مثال سمجھتے خندیل اور ستون کی دیکھیں رسول اللہ جیسے کہتے ہیں جب واپس آئے تو لوگوں نے کیا پوچھا اونٹ پانی خندیل ستون جب مولا علی ممبر پہ بیٹھ پوچھتے تھے سنون سنون قبل انتف کو دین کیا پوچھتے تھے میری بیڑ گم گئی میری بکری گم گئی یہ کہا ہے میرے سر پہ بال کتنے ہیں یہ وہی سٹوپیٹ کوسٹلز جو رسول اللہ سے کی رسول اللہ تڑب رہے تھے کہ میں عراج کی مشاہدات بتلا ہوں کوئی ہے سمجھنے والا اور رسول اللہ تھکار کے کہا علی کو بلاؤ کیونکہ رسول کے آئی کیو کے لیول کا بندہ اس وقت علی تھا علی سے بیٹھ کے باتے کی علی میں یہ دیکھا تمہارے لئے میں یہ لائیا اپنے لئے یہ لائیا بی بی کے لئے لائیا بندوں کے لئے یہ لائیا امت کے لئے یہ لائیا اور وہ لوگ ہیں اوٹ اور پانی اور ستون کی باتیں کر رہے تو خدارہ رسول کا آئی کیو لیول سمجھئے اور اس شخص کا آئی کیو لیول سمجھئے جو رسول کی بات سمجھتا تھا اب آئیے رسول کے مشاہدات رسول نے کیا دیکھ اور ہماری لئے اس میں کیا اسباق ہیں سب سے پہلے مسجد اقصہ میں چوالیس ہزار چار سو انبیاء کہا اجتماع ہوا حضرت جبرائیل نے آزان دی رسول نے امامت کی جبرائیل سے ازرائی تفنن تکلف ہم سمجھتے کہا ہوگا کہ آپ امامت کیجئے رسول کو معلوم تھا کہ لوگ میری دید کو ترس رہے اور یہ فرشتہ یہ کیسے لیکن پھر بھی بتلانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں امامت کر بار آرہ جبرائیل کا جواب سنیے خدا کی توحید رسول کی رسالت علی کی ولایت پر ہم سے اقرار لیا گیا ہے میں آپ سے سبخت کیسے کر لوں اب ہمیں یہاں پر امام زمانہ کی امامت یاد آرہی ہے کہ جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام مقددی کے دور پر کھڑے ہو کر نماز آدھا کریں گے تو نبی کی امامت رسول کر سکتا ہے یا رسول کا وسیعہ جانشین کر سکتا یاد رکھ لیجئے ملائکہ نے استقبال کیا ہاتھوں میں تھالیاں دیں حدیع نچھاور آپ لوگ تو ماشاءاللہ خواتین ہیں میدی اور میلاد میں آپ دیکھتے ہوں گی کس طرح لوگ تھالیاں لاتے ہیں اور پھول نچھاور کرتے ہیں آپ کو نیاز ملے اور اگر ہم رسول پر کچھ نچھاور کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں سفر ایسا کہ جس میں ہم سفر جبرائیل جیسا چھے سو پر تھے جبرائیل کے جب وہ کھولتے تھے تو پورا آسمان ڈھپ جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں غشی تاری ہو گئی یہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا یہ حقیقت ہے انسان کوئی ایسی چیز دیکھ لے ہم تو خیر دیکھ نہیں سکتے رسول اللہ نے پھر بھی دیکھ قوم کھول خیلی دیکھ آسمان آسمان پر لے گئے کہ ان کے گھروں میں موجود مرغ کی آوازیں فرشتے سننے لگے اور پھر وہاں سے گرا دیا قوم سمود پر جب آواز دینے کی آزاب دینے کی باری آئی تو صرف چیخے آپ چیختیں نا اپنے بچے پر گلاس ٹوڑی آتا ہے اس کے ہاتھ سے گر کے ڈر جاتا ہے نا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے بھی بعض اوقات اس قیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے بھی گلاس چھوڑی آتا ہے تو صرف چیخے اور وہ قوم مر گئی تھی ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں عبادت کرنے گئے تو شیطان نے چاہے ان کو میں بہکاؤں ہوں اس وزا ڈالوں جبرایل نے فقط وجود ایک دفعہ رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے اسرائیل آئے اسرائیل کو دیکھ کر رسول اللہ کی پیچھے چھپ گئے بچے کی طرح بچے نہیں چھپ جاتا ہے ابو کو دیکھ کر یا کسی بڑی شخصیت کو دیکھ کر چھپ گئے رسول اللہ کیا ہوا کہ لیں گے میں یہ سمجھا کہ شاید قیامت آنے والی اسرائیل سور بھگنے کے لئے آئیں ہم تھوڑا سا اختیار حاصل کر لیتے تو ہمارے دماغ جو ہیں وہ سابتیں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں یہ جبریل کی ایک خیالی تصویر ہے اس کو سچ نہ سمجھ لیجئے گا منزلِ علی کو دیکھا رسول نے میراج پر رسول سے پوچھا خدا نے تمہارا دوست کون ہے رسول اللہ نے جواب دیا علی تو دیکھا اسی وقت پہلو میں علی موجود رسول اللہ حیران ہوئے خدا نے جب کلام کرنا چاہا تو علی کے لہجے میں لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے میراج علی کو نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو علی کی شبی بنا کر رکھ دیا تھا کہتے ہیں اس فرشتے کی زیارت کے لیے روزانہ ستر ہزار ملائکہ آتے ہیں اور سواب کس کو جاتا ہے ہم لوگوں کو علی کے چانے والوں کو اب ہماری شبی شعائر اسلام پر بھی اعتراض نہ کیا جائے جو ہم امام بارکہوں میں بناتے ہیں علم لگاتے ہیں یہ اصل نہیں ہے نقل ہے شبی ہے شعائر اسلام ہے اور اگر ہم اس کی زیارت کریں تو یہ بھی آئین سواب ہوگا تو علی کا چاہنے والا ہونا آپ کے سواب میں اضافہ یہ الگ بونس پوائنٹ ہے جو آپ کو محور ہے جب ہی علی کے چاہنے والوں کی نیکیاں پہاڑوں سے بھی اتنی زیادہ ہوں گی اتنی کسرت میں کہ لوگ ایک بہت بڑا کمال ہے بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہتے ہیں کسرت دشمن یہ لیے تیار ہو جانے کی محبت ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا سواب ہم کو ملے گا ہم کچھ بھی نہ کریں سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں کھیل رہے ہوں کود رہے ہوں پڑھ رہے ہوں کھا رہے ہوں سدر ہزار ملائکہ کی زیادہ سواب ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے مستقل طور پر حسان بن ثابت نے شیئر کہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے دوش مبارک پر خدرت کے دست خدرت کے آثار محسوس ہوئے اللہ کا ہاتھ نہیں تھا کہتے تھے ید اللہ لیکن حقیقت میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا لیکن محسوس ہوا جسے ہاتھ رکھ دیا ہو اور اللہ کے حضور میں دے تو ایک ٹھنڈ سی محسوس ہوئی انہوں کو اپنے جسم میں دوش مبارک پر حسان من ثابت کہتے ہیں علی کی فضیلیت میں وَعَلِي 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 اِغْدَامَهُ فِي مَحْلِي وَزَعُلَّهُ يَدَهُ کہ علی کی عظمت کا کیا کہنا کہ علی نے اپنے قدموں کو ان دوش مبارک میں رکھا کہ جس دوش مبارک میں اللہ کے ہاتھ تھے اور علی وہ ہیں جس نے اپنے قدموں کو اس مقام پر رکھا جہاں پر دستے خدا رکھا یہ علی کی منزلت جو وہ دیکھ کر آئے تھے پھر اللہ نے پوچھا تمہارا جانشین کون ہے تم نے کیا سوچا رسول اللہ کہہ سکتے تھے علی دیکھیں وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ یُوهَا کی تفسیر وہاں بھی چل رہی ہے جاری ہے رسول اللہ نے کہ جو آپ منتخب کریں اگر کہہ دیتے تو پوری دنیا میں چرچہ ہو جاتا بات کا بتگنڑ بن جاتا کہ خدا نے تو بنایا سفارش تو آپ نے کی نہیں کی سفارش ہاں دوست رکھتا ہوں میں بارال وہ اس قابل ہے کہ میں دوست رکھوں اب جانشین بنے نہ بنے جانشین بنانا آپ کا کام مقرر معین کرنا اللہ نے کہا کہ علی کو جانشین بناؤ کہتے ہیں غدیر خم جبرائیل نے اس طرح کہا آپ کو یاد ہے خدا کا وہ وعدہ وہ اعلان جو آپ سے میراج کی رات کیا تھا بیسد سے پہلے اللہ کے رسول کو ان کا جانشین کے نام بتلا دیا تھا غدیر کے خم میں نہیں بتلایا تھا بہت پہلے بتلا دیا تھا علی کو خوشخبری تھی عیسیٰ و موسیٰ کا سلام پہنچایا اور کہا علی میں نے تیرے لیے اللہ سے جو کچھ مانگا مجھے ملا سوائے نبوت کے جب جبرائیل آتے تو رسول کہتے کہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ رہا ہوں جو میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن رہا ہوں بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہم اور تم ایک ہی نور سے ہیں تو آپ دیکھیں میراج کا جب ڈسکشن چل رہا ہوگا رسول اور علی جب گفتگو کر کیا منظر ہوگا علی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مجھ جیسا مل جائے تو میں بتاؤں میں نے کیا دیکھا ورنہ ان بدوں کو تو میں اوٹ قندیل اور ستون بتا بتا کے تھک جاؤں گا اور یہ نہیں ایمان لانے والے عطبہ بن ابو لہب نے پھر بھی انکار کر دیا تھا رسول اللہ نے بدعا دی تھی کہ تجھ بھی اللہ ایک کتہ ایک درندہ مسلط کرے جہاں جاتا اس کے باپ اور بھائی اس کو اپنے نرغے میں رکھتے گی رسول اللہ کی بدعا کو ہم ملے ثابت کریں گے ایک جگہ گئے ایک شخص نے کہا یہاں پر اس کا سر چبا گیا اور چلا گیا کھایا نہیں نجس کو کھایا نہیں جاتا ہے وہ وہیں مر گیا وہ چیخ بھی نہ نکال سکا جب صبح اٹھے تو درمیان میں عطبہ بن ابی لہب مردہ بڑھا ہوئے لیکن جانشی نہیں کہ خوشخبری کے ساتھ ایک اور بات تھوڑی سی دل کو اداس کرنے والی لیکن خدا نے کہا رسول اللہ لیکن میں ان کو ایسی عزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ کسی پیغمبر گناہ کی ہوگی رسول اللہ نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کریں ایسا تڑپ اٹھے رسول لیکن اللہ نے کہا نہیں میں نے سوچ لیا ہے اور لکھ دیا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو ہر کے درئی بزم مقرب ترست جام بلا بیشترش میدہ کہ جو محفل میں صاحب محفل سے قریب درین ہوتا ہے اس میں زیادہ مصیبت اور عزمائش ہوتی ہیں اردو میں اس شیر کا شیر میں ترجمہ کیا جائے تو کیا ہوگا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبقیات کیا تو عزمائشیں اگر تھی تو یقیناً علی عزمائش کو برداشت کرنے کی عوت رکھتے تھے اور پھر بھی رسول سے پوچھتے تھے کہ کیا میرا ایمان سلامت ہوگا بس فکر تھی تو ایمان کی سلامتی کی ناؤزباللہ مسلم ہے مصدقہ ہے کہ ایمان تو سلامت ہوگا لیکن پھر بھی ہمیں بتانے کے لئے عزمائش کی نہیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر نور زہرہ نور علی دیکھا نور زہرہ دیکھا باقی آئیمہ کا نور دیکھا ایمام زمانہ کا نور ایک الگ سے واضح نور دا جس کی وجہ سے مشتہدین کہتے ہیں کہ پنجتن پاک اس آبے قصہ کے بعد افضلیت میں ایمام زمانہ کا نور ہے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں قصر بی بی سیدہ دیکھا تو بی بی کو وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھا سر پہ تاج گلے میں ہار اور کانوں میں گندے اللہ تعالی نے ان کو بتلایا یہ سر پہ تاج ہے وہ رسول اللہ ہے گلے میں جو ہار ہے وہ مولا علی ہے اور کانوں میں جو دو بندے ہیں وہ حسن و حسین تو یہ بی بی کی جسے کہتے ہیں کہ منزلت نور خدا تفسیر میں آیا ہے کہ خدا اور رسول کی درمیان قابع قوسین کا فاصلہ رہ گیا تو یاد رکھی یہ معنوی ہے کہ نہ معنوی امام سے پوچھا گیا کہ یہ کیا مطلب کہ قابع قوسین کا فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کا امام نے کہا جو آگ جس میں لطیف ہوا کو نہ دیکھ سکے وہ خدا کو کیسے دیکھ سکتی ہے رسول نے دل کی آنکھ سے مشاہدہ کیا تھا اللہ کا تیسری آنکھ جسے کہ لیا ظاہری آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی لیکن دل ایمان کے حقائق کے ذریعے اسے دیکھ سکتا ہے امام علی نجل بلاغ میں فرما چکے ہیں تو اللہ کا نظارہ دل کی آنکھ سے کیا جاتا ہے نہ کہ چہرے کی آنکھوں سے پھر کچھ مردوں کو دیکھا مردوں نہیں ہیں یہ مردوں ہیں کچھ لوگ برحال کہتے ہیں ایک ہی بات ہے جن کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے پتہ چلا کہ یہ سود خورتے سود خاتے تھے کچھ لوگ لذیز کھانے چھوڑ کر بدبودار کھانے کھا رہے تھے پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویاں حلال چیزوں کو چھوڑ کر نامحرمات حرام چیزوں کی طرف رغبت کرتے تھے کچھ لوگ تھے جن کے سروں کو پتھر سے کوٹا جا رہا تھا پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز سے غافل تھے کچھ لوگوں پر آگ کا حملہ ہوتا تھا کہ آگ اوپر سے آتی تھی نیچے سے نکل جاتی تھی کون لوگ ہیں یہ وہ جو مالی یتیم کھاتے تھے کچھ لوگوں کے بدن کا گوشت کٹا جاتا پھر ان کو خود موں میں ڈال کر کھلایا جاتا کون لوگ تھے جو چغل خوری تانہ زنی کیا کرتے تھے اب آئیے عورتوں کی بیرودات سننیجئے کچھ عورتوں کو آگ میں سر کے ذریعے لٹکایا گیا کون بے حجاب عورتیں ہیں جو اپنی بالوں کا ہجاب نہیں کرتے تھیں کچھ لوگوں کو عورتوں کو زبان کے ذریعے لٹکایا گیا کیوں کہ وہ بد اخلاق تھی کہتے ہیں جو شہر اپنی بد اخلاق بیوی پر سبر کرے وہ سبر ایوب ایوب کے مرتبے پر ہوگا اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے جو بد اخلاق شہر پر سبر کرے وہ جنابی آسیہ کی مرتبے پر ہوگی تو بد اخلاق بیویوں کا یہ انجام ہوگا کچھ عورتوں کے ہاتھ پہر بنے ہوئے تھے کون جو لاپروہ دیں تحارت نجاست اور نماز ہم تحارت نجاست مسائل سے کتے ہیں لاپروہ ہوتے ہیں کچھ عورتیں جن کے سرخنزیر کے کانگدے کی طرح کون جو چغل خور اور جھوٹی فتنہ پھیلانے والی بہت مل جائیں گی آپ کو گوشت کا جسے کہتے ہیں گوشت کٹا جارہا تھا آگ کی غینچیوں سے کچھ عورتوں اور ان کو کھلوایا جا رہا تھا کیوں یہ نامحروموں کے لئے بناو سنگار کرتی اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے عورت نامحروموں کے لئے آپ خود دیکھ لیجئے ایک عورت گھر میں ہو تو میک اپ نہیں کرتی جب گھر سے نکلتی ہے تو میک اپ کرتی ہے گھر میں ہوتی ہے تو عام سا لباس پہنتی ہے گھر سے باہر جاتی ہے تو خوشنما لباس پہنتی ہے ایک میاں بیوی جا رہے تھے بے پردہ بیوی لپسٹک لگی ہوئی ہے راستے میں ایک شخص رکا کہنے لگا کہ آپ نے میری پسند کے کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی ہے شوہر بڑا غصہ ہوا کہلیں گے اس میں غصہ کرنے کی کیا بات اگر تمہارے لئے لگائی ہوتی تو گھر پہ لگاتی مارال کتے کی معنی کچھ جسے کہتے ہیں کہ عورتیں ہوں گے ان پر آگ کا حملہ ہو رہا موسیقار گلیقار یہ جو موسیقی میں ملوث افراد یا خواتین اور یہ خیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے کہ گانے والیوں کی کسرت اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے تھوڑا سا سنتے ہوئے عجیب سا وامیٹنگ و نوزیہ سا ہوتا ہے ضروری ہے کہ یہ سب باتیں بتائی جائیں اب تو ماشاءاللہ ہمارے دروس جو ہیں وہ یوٹیوب اور انٹرنیشنل چینلنز پہ بھی جاتے ہیں تو یوکے سے ایک خبر آئی ہے مابے خاتون نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگ چوہے بلی ساپ چھپکلی اس کی خبر ککروچز کی کیوں دکھاتے ہیں آپ یہ نہ دکھائے رہا عجیب سا لگتا ہے آپ لوگ ہیری پورٹر کی مووی دیکھ لیتے ہیں جس میں عجیب و غریب جانور دکھائے گئے جس میں میچک دکھایا گیا ہے یو ایس ہیری پورٹر میجک اکیڈمی بن گئی ہے اب امریکہ میں جادو سکھا رہی ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں بیسویں صدی میں کمپیٹر ایج میں ایک سین آسٹریلیا کا چینل ہے جس میں کیڑے مکوڑے ککروچ کچھ میں کھاتے میں دکھایا جاتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے چینلز میں بھی اب آگیا آئی ہے جاپان کے لوگ ڈیڈ فیٹس سٹیل پونڈ بیبی ہسپیٹل فون کر کے ٹیک اوئے ڈیلیوری کے طور پر مانگواتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کو یہ چیزیں ہمارے دور میں ہو رہی ہیں اور جب آپ کو آپ کی منزل آئینہ دکھا دیا جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بید المعمور دیکھا وہ کعبہ جو کعبے کے این اوپر ہے اگر پتھر گرائے جائے روایتوں میں آئے کہ این کعبے پہ گرے کہ جس میں فرشتیں تواف کر رہے وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ نفیس لباس والے کچھ لوگ غلیز لباس والے اور رسول اللہ جب جنت میں جانے لگے تو نفیس لباس والوں کو آنے دیا گیا اور غلیز لباس والوں کو نہیں آنے دیا گیا حالانکہ تمام کے تمام اصحاب رسول تھے رسول اللہ نے کہا کیوں تو نے کہا کہ جنہوں نے گندہ لباس پہنوا بھی وہ لوگ ہیں جو آپ کے اصحاب تو تھے لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی سنتوں کو ترک کر دیا سلمان فارسی روتے تھے رسول اللہ کی وفات پہ لوگوں نے کہا کیوں کہلیں گے مجھے ڈر ہے کہ میں رسول اللہ کی سنت سے نہ پھر جاؤں کہتے ہیں ایک آئیپیت جو ہے وہ ہمام میں جانے لگا گندے کپڑے تھے ہمام والے نے روک دیا باہر کھڑے ہو کے رونے لگا لیکنہ روتے کیوں کہلیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اس ہمام والے نے گندے کپڑے کی وجہ سے مجھے روک دیا کل اللہ مجھے گناہوں کی غلازت میں اٹے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے جنت میں جانے سے نہ روک دے کراچی کلپ ہمارے ایک دوست گئے سینڈل نمہ چپل یا چپل نمہ سینڈل پہن کر ان کو گیٹ پہ روک لیا کہ you are not allowed کیوں شوز نہیں پہنے ہوئے آدمی کراچی کلپ کراچی کے ہٹل کلپ کب آ گیا انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں کہلے کون ہے کہلے یہاں جو سپیچ کامپٹیشن ہو رہا ہے اس کا میں جج ہوں بطورے مہمان آیا ہوں چیف گیسٹ اور وہ پریشان کہلے نہیں پھر بھی رول is رول کہلے لیں کہ اچھا تمہیں معلوم ہے چپل یا سینڈل کتنے گا کہلے کتنے گا ہوگا پانچ سو گا ہوگا چکرٹی گارٹ چو کدھر گہ رہا ہے وہ بڑے پریشان فون کیا دنیا میں یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اپنی جنت کو گندہ ہونے دے گا اس کی جنت جھوٹے چپل سے نہیں گندی ہوتی اس کی جنت گناہوں سے گندی ہوتی کہا یہ جاتا ہے کہ مولا علی ہماری انچولی کی مہم بارگاہ محفل مرزا شاہ راسان آجائیں سیکس سیکورٹی والے اندر نہیں جانے دیں یہ کیسا عجیب لباس مطلب زہر سی بات ہے لباس پر پیون کی جگہ نہیں تھی روک لیں گے نہیں ابھی چند دنوں پہلے خاتون کہہ رہے ہیں تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا بچی کو کیا پہنا کے لے جاؤں رجب میں اتنی زیادہ خوشیالی کے دن ہے ہم نے کہا آپ کی بچی ما شاء اللہ کتنی بڑی ہے دو سال کی ہے دو سال کی کوئی بھی فروگ پہنا کے لے جائے کہا نہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم جو آس پاس کی عورتیں کتنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی کہ کیا پہن کے آئیے بچی دو سال کی بچی کا فروگ ان کے لئے پریشانکن ہو گیا ہے اور وہ ہر دوسرے دن جو ہے بازار جا رہی ہیں کہ نئے نئے فروگ وہ پہن کی جائے ظاہری لباس کی اتنی فگر آپ کو اور لباس و تقوی جو بہترین لباس ہے اس کی کوئی فگر نہیں بیت سدرت المنتحہ وہ درخت کہ جہاں پر جبرہیل کی لیمٹ ختم ہو جاتی ہے اگر وہ آگے گئے مچھر کے پر یا انگلی کے پور کے برابر ابھی تو ان کا چالان ہو جائے گا ہم سکتا ان کا ڈرائیونگ لیسنسی کینسل ہو جائے ہمیشہ کے لئے آنا جانا وہ چھوڑ دیں تو رسول اللہ کو کہا کہ رسول میری لیمٹ ختم ہوگی اس کے بعد آپ آپ اور آپ کی امت کی دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عظمت بخشی ہے کہ رسول کے ساتھ ہم بھی جا سکتے ہیں یہ رسول نہیں ہم بھی جا سکتے ہیں کیوں اس کے بعد جنت المعبا ہے مخلصین کی جنت شرط کیا ہے جبریل کہہ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جو آپ کے لئے آپ کی امتیوں کا جو آپ کی سنت و تریخِ کار و شہرہ پر وفات بائیں جس پر سلمان فارسی رو پڑے تھے اب آپ امیسر اتنی سنتیں کس کس پر عمل کریں آپ آسان ترین سنتوں پر عمل کریں رسول نے کہا میں تین چیزیں کبھی نہیں چھوڑوں گا زمین پر ویٹنا سلام میں پہل کرنا پیادے کی مدد کرنا کوئی مشکل کام ہے اب اس کا ملتب یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے ہیں آپ جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ محفل میں جب بیٹھیں تو ایسے لگیں کہ پہچانے نہ جائیں کسی خاص کرسی خاص جگہ منصب کی تمنا نہ کریں سلام میں پہل چاہے بچہ کیوں نہ کرے رسول کہتے تھے میں سلام میں پہل کروں گا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کب وہ سلام کریں پیادے کی مدد یہ نہیں اگر میں سواری پر کوئی پیادہ جا رہا ہوتے میں اس کو سواری پر ضرور بٹھاؤں گا یا اس کے ساتھ پیادہ چلوں گا ہم جو ہیں وہ چیزوں کو شیئر کرنا جو کہتے ہیں کہ جو مانگے کی چیز نہیں دیتے شیئر کرنا جو ہے وہ لباس ہے جیسے کہتے ہیں موبائل ہے کوئی بردن ہے شیئر کرنا اپنے لئے توہین سمجھتے ہیں دنیاوی فائدہ اس سترطل منتحہ کا کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کے گرد اگر کوئی شخص سو سال تک چکر لگائے تو بھی پورا نہ ہو اس کی شاکیں ہزار ہیں ہر شاک پر ایک ہزار پتتے ہیں ہر پتتہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک لاکھ ملائکہ ہر وقت تصویح کرتے رہتے ہیں اور یہ اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین پر ساہیہ کر سکتا ہے امام سے پوچھا گیا امام نے کہا اس کے پھلوں سے دودھ شہد تیل سفید روٹی اور لباس نکلتا ہے اور اس وقت دنیا میں ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن کے بیٹے بیٹی ہیں اور جو اس جگہ سے دارے فانی سے کوچھ کر گئے ہیں ایک شخص کی عیادت کے لئے گئے تھے ہماری چھٹے امام تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے پریشان ہے پوچھا کیونکہ اپنی بیٹیوں کی طرف سے فکر میں دوں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا امام نے کہا یہ سمجھتا ہے کہ تُو ہوگا زندہ تو تیری بیٹی کو رسک ملے گا نہیں ہوگا تو نہیں امام نے پھر کہا کہ جس اللہ نے داد دیا وہ اللہ کاٹنے کے لئے بھی کوئی چیز دے گا لیکن ہم وہ بدنظیب وہ ناشکرے ہیں کہ اگر دیر میں چیز مل جائے تو کہتے ہیں جب داد ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے جب چنے ہوتے ہیں داد نہیں ہوتے بیٹی کسے نفرت بیٹے کی خواہ اتنی شدید ہے کہ ابھی ہم کل ہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ کیلاش سنگھ ہندووں کا باشندہ ہندوستان کا سیدیس سال سے وہ نہایہ نہیں ہے سادھو نے کہہ دیا اس کو کہ اگر تم بیٹا چاہتے ہو لڑکا چاہتے ہو تو پانی کے قریب بھی نہ جانا اور اس چکر میں اس کی ساتھ لڑکیاں ہو چکی ہیں سیدیس سال سے وہ نہایی تھے یہ احمق لوگ آج تک دنیا میں موجود ہیں خیر ہندووں کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں نہانے کی بات تو نہیں ہے بارحال مو بنانے والے آپ کو مل جائیں گے ایک عجیب فرشتہ دیکھا جس کا آدھا دڑ آگ کا اور آدھا دڑ برف کا اور وہ روزانہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اس کے لئے ہمارے لئے اے پروردگار تو وہی ہے جس نے آگ اور برف میں اتحاد اور ملاب پیدا کر دیا ہے مومنوں کے دلوں میں باہمی محبت و الفت ڈال دے چالیس کہتے ہیں کہ اگر چالیس لوگ جن کے دل یقجہ ہو جائیں اللہ ان کی دعا قبول کر جب ہی بات جماعت نماز کے لئے کہا گیا ہے کہ جو دعا ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن چالیس دل لائیں کہاں سے چالیس جانور دلوں کا ملنا ضروری ہے کسی تقریب میں چلے جائیں آپ چھوڑے تقریب کو آپ خوشحالی کی اتنی دن آ رہے ہیں آج کل رجب کے آپ محفل میں چلے جائیں مسجد میں چلے جائیں لوگوں کی گفت کو سننے کیا ہو رہی ہوگی خپوں کی باتیں خالہ کی باتیں ابو کی باتیں بھائی کی باتیں چچا کی باتیں کسی نہ کسی کی غیوت کسی نہ کسی کے بارے میں جسے کے تجسس جھوٹ بولا جا رہا ہوگا رسول اللہ کے اعزاز میں ایک ڈینر دیا گیا اپنے باتیں اتنی بڑی سلطنت ملاکوت عالمِ آلہ ملاو العالہ جنت دوزہ بھوک تو لگے گی نا ہم جاتے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ درہ ایک چکن بوسٹ کا انظام کرتے ہیں سجی کا ہو تھوڑا سا اس میں صلاة وغیرہ رہتا ہے کیچپ ایک منیو لیس دے دیتے ہیں پہلے تو ویٹر کو بلاتے فرشتے کو ادھر آؤ کیا کیا ہے سب لے آؤ اب پتہ ہے بل تو دینا نہیں ہے تو ہم تو اس طرح کا سوچتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں دے گا اللہ تعالیٰ بلکہ جانے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ریکوست کریں گے فرنچ فرائز ہوں تھوڑی سی اس میں جھرہا تھا ٹاپنگ ہو مایونیز کی یا رول ہو مایونیز والا یا چکن گڑائی ہو کم از کم داکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کسی بڑے کے جائیں نا تو کیا پوچھتے ہیں بڑے کے کیا جائیں مجلس سے واپس آ جائیں کیا تھا کہتے ہیں وہ موضوع تھا نہیں موضوع نہیں پوچھ رہا ہوں نیاز میں کیا تھا تو آپ ہوتل اور زیافت تو چھوڑے مجلسوں میں واپس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے فلاں کی مجلس ہو رہی ہے پچھلے سال جب ہم گائے گئے کس کی مجلس ارے جہاں پہ وہ ہلوہ پراتھا ملتا ہے سال بھر پہلے یاد ہوتا ہے کہ سال بھر پہلے ہم نے ہلوہ پراتھا کھائے تو آیادیں وہ کم پڑ گیا تھا تو میں نے آپ کو کچن سے لا گیا لگ سے دیا تھا پوری اچھا ان سے پوچھ لو کہ کیا روایت کیا آیاد کیا واقعات پڑھے گئے تھے کہنے وہ تو ہمیں تو یہی نہیں یاد کس نے پڑھے تھے بارال زیافت میراج جو ہے وہ کیا تھی ایک سے فقط ایک سے وہ بھی چلتے ہوئے درخ سے توڑ کے کھا لیا بطور سنیک ہم ہوتے تو کہتے ہیں کہ اللہ میہ چھوڑیں میراج براج دیکھ لی جلدی جانا ہے گھر میں بھوک لگ رہی ہے شاید گھر میں جا کے انڈا تلکے کھا لیں گے لیکن یہ کیا سیب دے دیا آپ نے شاہر سی بات ہے کہ رسول اس درجے میں ہے کہ مادنی نعمتیں ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہور و قصور اور نہر اور میوہ جات کی باتیں نہیں جنت میں معالمی لذتیں بھی ہیں لیکن اس کے تذکرے ترے نہیں ہیں کیونکہ عوام الناس اس کو نہیں سمجھ سکتے اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ وہاں پہ علم کی محفلے ہوں گی وہاں بھی مدرست القائم کیا فائدہ کیا فائدہ جانے کا کھانے پینے کا تذکرہ نہ کریں لباس فاخرہ کا تذکرہ نہ کریں کوئی بھی نہیں جاگا جنت میں تو سیب کھلایا جا رہا ہے سیب میں سے ایک نور نگلا کچھا یہ کیا ہے کہنے یہ تمہاری دکتر فاطمہ کا نور ہے جو آسمان میں جو آسمان میں منصورہ اور دنیا میں فاطمہ کے نام سے مشہور ہے روز محشر فقم جہنم سے آزادی دلگائی گی اپنے شیعوں پر پورا خاندان اہلِ بیت مصروف ہے ہم کو جہنم کی آگ سے چھڑوانے کے لیے اور ہم اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصروف ہیں جہنم میں قدرے کے لیے ٹی وی کے آگے پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے پورا خاندان اہلِ بیت سوچ رہا ہے کہ میں کیسے آزاد دلوا ہوں یہاں پورا خاندان سوچ رہا ہے کہ کون سی مووی دیکھیں کون سا چینل لگائیں کس چینل میں زیادہ گناہ ملیں گے کس چینل کو دیکھنے کی بجائے سے ہم کو آگ میں زیادہ جنہ پڑے گا اچھا کوئی آپ کا عزیز امریکہ سے آ جائے تو فان دل میں خیال آتا ہے اچھا میرے لیے لیپ ٹاپ لائے ہوں گے اچھا میرے لیے گھڑی لائے ہوں گے اچھا میرے لیے موبائل لائے ہوں گے آتا ہے نا اور وہ کس سے ملنے گے خالق کائنات سے جس نے جنت منائی کائنات منائی اب دل میں تو آئے گئے رسول اللہ کیا تحفہ لائے خود اپنے لئے کیا لائے ہمارے لئے کیا لائے دیکھیں رسول اللہ اپنے لئے کیا لائے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تو پیغمبروں کو تحفہ دیتا ہے مجھے بھی دے رسول اللہ نے اللہ نے کہا تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی زور و طاقت نہیں جب تک اللہ نہ دے تم پڑھو کسی کے لئے نجات کا ذریعہ نہیں سوائے تیری طرف سے دعا ہے اے میرے معبود کتاب محراج میں سفر نمبر 99 میں مل جائے گی دیکھیں یہ بالکل فوٹو کوپی ورجن یہ بالکل وہی تشبیح وہی واقعہ لگا ہے جب بی بی گئی تھی کہ کوئی خادم خادمہ دے دیں رسول اللہ نے تسبیح فاطمہ دے دیں تو ان لوگوں کے لئے یہی دعفہ ہوتا ہے آپ بچے سے کہا دیں بیٹا تم فسٹ آو گے تو ہم آپ کو دعا دیں گے یہ کوئی دعا کوئی تحفہ ہوا ہمارے ہم تو معنوی تحفوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے امت کے لئے کیا لائے امت کے لئے بھی کوئی توبہ استخبار نماز سپیشل روزے نہیں کٹودی ڈسکاؤنٹ لے کر آئے ہمارے لئے بمبر سیل لے کر آئے طہارت کے لئے پہلی امتوں کے لئے تھا کہ اگر جس کپڑے میں جس جگہ طہارت نجاست لگ جائے تو طہارت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس کپڑے کو کاٹ کے نہ پھیک دیا جائے نماز کہتے ہیں پہلے زمانے میں پچاس نمازیں دیں اب رسول اللہ نے پانچ کروا دی خیر قربانی بیعت المقدس جا کے جب تک نہ کی جائے اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی تین ہزار کا بکرا لیا تین لاکھ کا آپ کا ٹکٹ آپ کو بتائیں آپ کتنا خرچہ تھا اس زمانے میں عبادت صرف مسجد میں ہوتی تھی خبول ویسے نہیں تیامم تو تھا ہی نہیں ہمارے لئے رخصت گناہگار کی پیشانی پر لکھا وہ آجاتا تو نے آج یہ یہ کیا ہے ہماری پیشانی پر لکھا آجاتا تو ہر شخص کی پیشانی پر پٹی بن دی ہوتی اس پر لکھا ہوتا یا حسین لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہمیں یہ پٹی یہ بینٹ پسند ہے خوراسان سے لیا یا حسین بڑی خوبصوصی پٹی لگا لیتے اور یہ پٹی کھولتے تو پتہ چلتا کہ آپ نے اس کو چھپانے کے لیے ہر گناہ ہمارے اتنے ہیں کہ عورت مرد بھی پردہ کر رہے ہوتے پورا جسم ٹیٹو سے بھر جاتا گزاری بات یہ پیشانی پر جگہ کہا رہتی پھر چیرہ بھروں پہ بیشانی پہ آپ مجھے بتائیں کیا حزت رہ جاتی ہوگی لوگوں کی اور ہمیں کہا گیا تم جتنی وہ کر لو گناہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا سات گھنڈے تک تو فرشتے کو پتہ نہیں چلتا آپ کے سات گھنڈے کے اندر اندر آپ توعبہ کر لیں فرشتے کو بھی نہیں پتہ بخشش ایک گناہ کر لیں سالوں تیس چالیس سال تک استفہار کریں تب قبول ہوتے تھی اور ہم تیس چالیس سال تک گناہ کریں اور ایک مرتبہ استفہار کریں قبول آپ مجھے بتائیے رسول اپنے لیے ذکر و عذکار لے کے آئے علی کے لیے آزمائش لے کر آئے ہمارے لیے سہولتیں ہمیں سہولت میں رکھا اور اپنے اور اہلِ بیعت کو آزمائش ہوں یہ ہے اہلِ بیعت کی آزمائش میراج و رسول کہتے ہیں فقد رسول اللہ کی ذات جس کو میراج ہوئی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قیامت کے دن میرے بندوں کے درمیان رحمتِ الٰہی کو تقسیم کرو گے جبریل نے مبارک بات دی کہ آپ کو ایسا امتیازی وصف ملا ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا اور ابو القاسم اللہ نے پکار کے ان کو کہا اور یقین کریں کسی جانے نے بڑا اچھا کہا ہے کسی عالم نے دین نے کہ ہم اس وقت ہم سمجھیں نہیں سکتے ہم کیا سمجھیں ان کو بے مقامی کے رسیدین رسید ہیچ نبی فقط فرق عبد و معبود کا یہ شانِ خدا ہیں وہ شانِ محبت لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کو ہوئی تو ہمیں بھی ہو سکتی ہے ایک عابد جاہل کے پاس شیطان گیا کہنے لگا کہ تیری عبادت قبول ہو گئی ہے تو چل تجھے میراج کے لئے بلایا اللہ نے وہ باہر نکل آیا خوشی خوشی سامنے گدھا کڑا ہوا تھا اس پر لے کہ اس کو پتہ نہیں کہاں لے گیا دوسرے دن ایک عالم کے پاس گیا کہنے لگا تیری بھی عبادت قبول ہو گئی ہے اور تیرے لئے برراک کھڑا گئی اس نے کہا کہ رسول کے بعد جبرائیل کی عام طرف تھی زنیا میں ختم ہو گئی ہے تو وہ میرے لئے کیسے آسکتے ہیں تو عالم بچ گیا اپنی علم کے بنیاد پر کہتے ہیں خوشی خدا کی تجبیہ کرتے رہے کہتے ہیں ایک دفعہ محمود اپنے تمام غلاموں کو لے کے سہرہ میں گیا کہ جو شکایت کرتے تھے اب آیاز کو زیادہ پسند کرتے ہیں جہورات سے بری تھیلی کو اس نے پھیک دیا سارے جواہرات جو ہے سہرہ میں بکھر گئے کہنے لگا کہ جاؤ اپنی پسند کا ہیرہ اٹھا لو اور وہ تمہارا سب چلے گئے اٹھا کے لئے آئے دیکھا تو آیاز وہیں کھڑاو ہے اس نے کہا تم کیوں نہیں کہا کہ میرے لئے آپ ہی سب کچھ ہیں تو ہم ہوتے تو فوراں اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا فلیٹ کا ہے ہماری پروپرٹی ہماری جائد ہمارا محل کا ہے ذرا دکھا تو دیں ذرا چیک تو کر لیں تاکہ اپنی پسند کا پینٹ کا آرڈر دے دیں کرٹن اور کارپٹ چیک کر لیں میچنگ وغیرہ ہے کہتے ہیں اللہ ہمیں وہ جگہ نہیں کچھ نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں کہہ رہا جانشی نہیں کہ معاملے میں بھی خاموش کھڑاو ہے کہ تو بتا میں کس کو بناوں تمام اجاز کی باوجود رسول اللہ کی زبان مبارک پر کیا تھا اے خدا میں تحریح تعریف نہیں کر سکتا اس لیے کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے جو کام تو کر لیں میں کیسے کر سکتا ہوں اے پروردگار میں نے تجھے نہیں پہچانا جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے اور میں تیری عبادت میں نے تیری عبادت ہی نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق ہے حالانکہ اللہ کے رسول کہے چکے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں حقیقت میں تو میں نے میسے پہچانا ہی جیسے پہچاننے کا حق ہے خدایا مجھے پلک جھپکنے کے لیے اپنے نفس پر نہ چھوڑ تمام تر اجازات کو وصول کرنے کے باوجود میراج پہچاننے کے باوجود یہ ہیں اجز و انکساری کا مجسمہ رسول خدا کی ذات میراج احمد رسول اب آپ سوچتے ہیں رسول احمد رسول گئے ہمیں بھی خواہش ہے کہ ہم بھی جائیں رسول کے ساتھ ہوتے آپ کے لیے زمین کے اندر ہی میراج موجود ہے اسی زمین پر السلاة و میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے المسلی یو ناجی ربہو نمازی اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے وزجد وقت سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کے خربت حاصل کرو اور اس کے باوجود بھی نہ کر سکو دعائی معارفت کا جملہ ہے پروردگار وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے نہ دیکھیں فضائل شبی میراج کے حوالے سے کیونکہ قریب ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے آمال مختصر آپ کے سامنے پیش کر دیں امام فرماتے ہیں شبی میراج ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے شبی میراج واقعی میراج کی وجہ سے افضل ہے شبی میراج اس لئے افضل ہے کہ اس میں ایک عبادت کا ثواب جس کا ذکر آگے آئے گا ساٹھ سال کے عمل کے ثواب کے برابر ہے شبی حیات بھی کہایا تھا لحلت المحیات ابن بطوتہ نے اپنی کتاب رحلت البطوتہ میں لکھا ہے کہ ستائیسویں شب کو لوگ مولا علی کی ذریع پر آتے ہیں جو لوگ مفلوچ فالی زدہ بیمار ہوتے ہیں اور نصف شب کے وقت وہ ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا آباد میں پہنچا تین لوگوں کو دیکھا وہ وہی مفلوچ زدہ تھے ان سے پوچھا اور انہیں کہا کہ ہم اس لئے ٹھیک نہیں ہوئے کہ ہم ستائیسویں شب کے بعد آئے اور ستائیسویں شب کے بعد جو دن ہے وہ بے احصد کا دن ہے آمال شب میراج ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ غسل رات میں غسل ہے مستحب ہے نماز عشاء کے بعد سو جائے پھر نصف شب اٹھے اور نماز شب پڑھے ایک نماز خاص طور پر بارہ رکعت نماز ہے دو دو رکعت کر کے سور محمد سے لے کے سور ناز تک کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے بعد السلام ساتھ مرتبہ آپ کو سور حم سور قدر چاروں قلب اور آیت القرصی پڑھنی ہیں پر ایک دعا ہے جو مفاتی میں مل جائی ہے الحمدللہ اللہ سے لے کے انتا آلہو تک ایک اور دعا ہے قدر طویل ہے دو تین صفے کی اللہم انی اسألوکا سے لے کے یا رحم الرحمی اندر اس کے علاوہ پندرہ رجب کو جو نمازیں دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں ستائیسویں کو جو دن ہے اس میں بھی غسل مستحب ہے اور اس کا روزہ چار اہم ترین روزوں میں سے ہے یعنی سال میں چار دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنے کی بہت تاقید آئی ہے مستحب روزہ کی حوالے سے ستنر سال کی عبادت کا سواب ہے ستائیسویں شب کے بعد جو دن آئے گا اس میں نماز جو بھی بیان کی گئی زیارات رسول خدا امیر المومنین تھوڑی سے فرق کے ساتھ اس کی نماز ہے امیر المومنین اور رسول خدا کی زیارت اور بارہ رکعت نماز جو ابھی ہم نے نماز کے زمین میں عز کیا تھا اس کے بعد دعا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مفاتی کتابیں مل جائے گی تو کوشش کیجئے شب میراج میں ہو سکے تو وہ کتاب لے کے ضرور پڑھیں آیت اللہ دست غیب کی میراج نامی تفسیر نمونہ ہے تو اس میں سورہ نجم سورہ اسرہ کی آیات اور تفسیر پڑھیں ورنہ کوئی درس کوئی سکیشٹ سنیں اور وہ منظر اپنے سامنے اپنے ذہن کے نہا خانوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ جنت ایسی ہوگی دوزق ایسی ہوگی اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں بھی زبان سے لٹکا یا لٹکی بھی ہوں گی اگر میں نے جسے کہتے ہیں گانا بجانا کیا تو میرا حشر اسی عورت کی طرح ہوگا جس پر آگ بڑھ رہی تھی تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنی مسلح پر اپنے بستر پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ آپ کے اسے سماعت کا زہمت کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے خیال میں درس کے بعض سوالات کا جو وقت تھا وہ اب نہیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانساروں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین